السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ریڈوکالحمد بات کر رہا ہوں پھر خوشحال ٹیفکر لائک کرو سبسکرپ کرو دوستوں کیسے ہو سب بھی ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں صبح چھر حنار کو بھلکو اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں ہر انسان کی مشکل کو مسئبت کو تقلیف کو دور کرو خاص تر حصی ہے ہر انسان کی بیماریاں کو دور کرے سکا اللہ پاک شفا دےو اور خیر کرے جتنی بھی لوگ باقیاں کر لے کو تڑپتے ہی اللہ ان کے باقیاں پھیڑے جتنی بھی لوگاں آپ کو اپنے گھر کے پریشانی میں اور بچوں سے بیوی سے مردوں سے سب سے بھی ہر رشتے دارے سے جو بھی لوگ آپ کو بیماری کی مفتلے میں ہو کو تقلیف اٹھا تھیں اللہ ان کے ہر تقلیف دور کر دے آمین یا رب العالمین سمجھے نہیں اور خاص تریخی سے کیا ہے کہ تو بولے تو دوستوں بات دربار بھائی آپ کڑپے کے ہی آپ جو وہ مجھے سوال کیے ہی کہ انسان دولت والا جلدی بن جاتا ہے کیوں یہ بڑے عجیب سوال ہے عجیب و غریب وہ سوالیں میرے پاس آتے رہتے ہیں انشاءاللہ اور ویڈیو آئی سبیٹ کو پکڑ کر کتی دن ہوا کی مئی میرے بھی پکڑ رہا ہوں دیکھو دربار بھائی تمہیں جو فون کرکو جو سوالیں کیے ہی میرے ساتھ ہیں بڑے عجیب سوالیں کرے ہی ہم لوگ ایسے ہی ہی ہمارے سامنے چھوٹا سا چھوٹا دنی بھی انچائی پہ آ جاتا ہے پائیسے والے سب لوگ ہو جاتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ہوتے یہ بڑا عجیب سوال ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ہر حال میں الحمدللہ بولو کہ ہمیں جو بھی ہی ہمارے بچی بھی نابتر اور بھی تقلیف میں ہوگو سب لوگ آپ کو ہمارے سی بھی نیچے ہو کو جاتے ہیں لوگاں ان سے بھی تو ہمیں بہتر ہی یہ الحمدللہ بلک اللہ کا شکر گزار ہو جاؤ تاکہ نہ لیں کے بعد جو کھانے لے کھانے والے ہم کو دیکھو شکر گزار کرو ہمارے سی بھی منگ لینے وہاں کو پلاٹ فرام کو یہ دہر ادھر سوکو اوٹ کو ایسا ٹلکل چلیاتے ہیں ایک ٹیم پانی نہیں نہا سکتے ہیں ایک ٹیم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں ان کی حالات کو دیکھو تو بھی سودھر جانا چاہیے ہم لوگ ہے اللہ کے واسطے ہیں اور ہمارے سی نیچے جو لوگ ہی ان سے بھی تو ہمیں بہتر ہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو سب سے بڑی بات شکنڈ انسان پیسے والا دولت والا اج کل ہمیشہ پیسے کے زور پر آگے بڑھ جاتا ہے تمہیں بولنے کا سوال ہم لوگ کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں مجھے یہ سوال تمہیں یہ سوال کرو مجھے بارے بار تمہیں کتنے ٹیم نماز پڑھتے ہیں اللہ ہم اکفینی بھی حلالی کا نحرامی کا وہ اگنینی بھی فضلی کا اللہ کرسل فرماتی یہ آیت تو میں سارا یوٹیوب بھرکے چھوڑ دیا بارے بار لوگوں گائی سے ہی سوالہ کرتی ہیں تو بارے بار بولنا پڑتا مجھے حلال کھانے والا حلال ترکیسی زندگی کرنے والا حلال ترکیسی چلنے والا پانچ ٹیم نماز پڑھکو اور قرآن پڑھ لیتا حدیث جہاں تک معلومات وہاں تک معلومات کلیتا بھی انسانیت سے اگر ایمانداری سے صحیح رہی سے چلتا ہے اگر سے اس کے پاس ایک وقت کا تو بھی رزق روٹی ہے تو ساری دنیا کی دولت اس کے ختمہ مہر والا اللہ کا رسول فرمائی آپ کو بہت سارے بار میں نے یہ بات بجا تو تمہارے پاس یہ وقت کا بھی رزق روٹی ہے ساری دنیا کی دولت تو ہم ختمہ میں کہیں کہیں کو ایمان کے اوپر ایمانداری کے اوپر دینداری کے اوپر اللہ سے ڈرنے والے مومن مسلمان اللہ کا رسول کے سنت کے طریقے کو اپنانے والے اللہ کی تلاوت کرنے والے اللہ کے راہ میں ہمیشہ استغفراللہ استغفراللہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سبحان اللہ پڑھنے والے وہ خالق ہے جببار ہے ستر ہے غفار ہے سب کچھ وہی ہے سب کچھ ہمارا ہمارے ماں کے پیٹ میں آنکھوں پیدا پڑے سکول سے پیدا کرے سب بھی انہیں سب دیکھ بھال ہماراں کو پیدا کریا سب سارے چیزوں کا مالک انہیں ہے ہمیں آنکھوں اس کی چیز ہی انہیں ہماری نصیب لکھا ہوا ہے ہمارے تقدر میں ہمارے مقدر میں کیا ہے ہمیں حلال تریسی چلتے ہیں تو حلال زندگی اوپر جو بھی حلال رزق ملتا ہے الحمدللہ بولو سمجھے نہیں کیڑے مکڑوں کا کھانا کو بیریانک طرح ہے تو بھی کیا کرنے حلال رزق چٹنی کھانا کا چواب دینا چاہتا ہوں جو لوگ پیسے میں آگے بڑھ گئے ہیں یہ بھی تمہیں سوال کریں تو وہ لوگ آنکھوں بیاجوں میں بولیں یعنی وڈی سے اکثر زیادہ بیاج وڈی حرام سوت لینا دینا بات کرنا اس میں شامل ہونا اس میں انصاف کرنا سب کچھ حرام ہے اور ماں سے بہن سے آکے غلیص کام کرے سکا کرنا اور اللہ رسول سے جنگ لڑے سکا اور اللہ بڑا ناراض ہوتا ان چیزوں سے جو غلط خرار کر دیا ہے اللہ پاک وہ غلط ہی ہوتی ہے غلط سے دولت والا کیوں نہ کتہ بڑا بھی کیوں نہ بن جائے غلط غلط ہی ہوتی ہے سمجھیں انسانا کو صدھارنا سمجھیں غدار رکھنا نہیں غدار اللہ کی نماز پڑھین سکا اللہ کی عبادت کرین سکا غدار رکھ دالتا ہے یہ باقی والا ہو جاتا ہے باقی والا دنیا کا کسی کا پیسہ نہیں دیا کسی کا غصہ کرتا ایک انسان لڑیاں کر داتی ہیں سٹیشن آن چڑھے آتی ہیں کیا 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 کر داتی ہیں اللہ کے ساتھ کتنا ادھار رکھتا ہے انسان ایک دن معلوم اس لئے صدھار کرو انسان کے اخلاق کو صدھار کرو زندگی کو صدھار کرو ادھار نہیں کرو وہ بھی ایک انسان انسان ادھار ہونے سے اتنے ہنگام ہونے اللہ کے سامنے ہدار کرتی ہیں اللہ کے ساتھ ہدار کرتی ہیں اللہ کے ساتھ ناہا کرتی ہیں یہ اللہ اگر سے عذاب کی اوپر عذاب دیا تو کیا کر سکتا ہی اس لئے اللہ کے عذاب سے ڈھرو اللہ کی حکمت کتی پیاری دیکھو ہر طریقہ اسلام کا آسان ہے آسان طریقے چھڑھو مسئیبت کے پھانا کیوں اٹھاتے ہو کیا ضرورت ہے دیکھو دھیرے سے آپ کو سبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں کرو اللہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا بڑھا مسئلہ بڑھے دنیا بھی سبر سے کام لینے والا سبر سے انسانیہ سے چلنے والا دین کو اپنا کو پانچ نماز پڑھ لے اللہ جو بھی محنت کی روٹی دیتا وہ کھا کو کھلانے والا گھر میں اس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کی رحمت کے پرشتے ہی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے آپ کو انہیں کتہ فخر بن گو دنیا میں چلتا پھرتا ہے تو بھی ایمان والا اس کے محلیں اس کے بڑے بڑے درجے وہاں بنتے رہتی اللہ کے پاس جنت میں جنت میں بنتے رہتی سمجھے نہیں اس لئے سچاگی کا یہ جنت بولتی اتنا آسانی بات نہیں ہے جنت ملنا ہے تو حقوقوں کو اپنانا تریخی کو اپنانا کیا اور ایک بات کیا رکھ بولے تو اللہ کے ساتھ اس تاہیی کرنا نہیں ایک ٹیم توبہ کرو صحیح رستے کرو یعنی صدھر ادھار نہیں کرو اللہ کے ساتھ سمجھے نہیں پیسے والے ان کے ساتھ جیسا باقی کر کے لفڑے کر لیتی اللہ ناراض ہوتا ساتھ ادھار نہ کرو سمجھے اور ایک بات کیا ہے تو اچکل آنکھو ایک عورت ہو ایک مرد ہو ایک کوئی بھی ہو ایک انسان آنکھو جلدی سے جلدی پیسے میں اوپر جلدی آجاتا ہے بیاجان سے اگر تمہیں بولے تو یہ حلال حرم ہے تو بھول دیا بھر جگہ دیکھ اوپر کھاتے ہی ایک دھندہ بنا دالے مہینہ تک لاکھ کماتے ہی آپ کو پتا ہے یہ کمان کمان کو جانے والے ان کا آدھا پیسہ کھا لیتی کیونکہ بڑے بری بیمار آتی بری موت آتی صورت پر چہرے پر رونا کھتی نہیں کفن کا کپڑا اللہ پڑتے خود بھی لیک جا خبر میں دالنے برزق کی زندگی تقلیف ہوتی ماں کی پیٹ کی زندگی دنیا کی زندگی برزق زندگی آخرت کا اصلی فیصلہ ہوتا جب تقلیف ہوتی محلوم تم نا اس لئے اللہ تعالی خورآن جو سچے لفظان جو بول اللہ پاک نے اور حدیث جو بھی سچے لفظ بول دیئے ہی ان چیزوں کو اپنا ہو پہچان سمجھ سمجھ کو چلو چار دن کی دنیا میں دو دن کی زندگی زی کتے سال جی ستر سال جی سال جی ہمارے سامنے ہمار دادا دادی ہی نانا نی ماباپ سانٹ سال ستر سال پچھ سال جی نہ مشکل ہے پچیس سال پار ہو کو شادی کرنے والا پچیس سال میں شادی کرنے والے کو تیس سال پار ہو تو بیمار آنا شروع ہو آتے ہی ہی جرہ سوچ ہو سمجھ ہو پہچان ہو ہمیں کہاں تک چلے آتی ہمیں زندگی میں مہینے کو دس پندرہ لگ میں بھی کمان آل تو دربار بھئی سمجھ نی کی بات ہے یہ حلال رزق کمات ہی کہ یہ فخر کی بات ہے یہ انسان گلتی کرتا ہے وہ گلتی کا احساس آکو اسی دل میں ہے مگر وہ گلتی کو بھی خاموش اختیار لے لیتا ہے شیطانی حرکت شیطانی حرکت ایسی چیز ہے گلتی کرتے تو گلتیاں کرتا اچھا تھا حالانگ انسان کے نات روح خبولتا نہیں یہ گلتی دل بار 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 بولتا رہا مگر بھی انسان گلتی کرتا تو یہ شیطان کرو آتا ہے شیطان کے راستے سی ہٹ کر سدھار کرو مہربانی ہوتی سمجھ بھی بات ایسا انسانیت کے نات ہے اور انسان بن کو جینا ہے تو شیطان دور جاتا آٹومیٹک سے اللہ کی رحمت میں رہتی ہمیشہ درس باہر لکھ خود کیا پڑھ نا گھر میں اندر انٹری ہوتے خود کیا پڑھ نا مجیت جہاں ویران پڑھ گئے ہی کتھ بڑے دولت والے سب بھی مجیت بھر جاتے ہیں بھولو کتھ غریب سے غریب ادمی آنکھ مجیت بھر دالتے ہی بھولو کون مجیت بھرتے ہی کھا آتے ہی نماز کو گرم گرم کھانے ہنا گرم گرم بسترار ہنا کیا نرم نرم پیسے ہاتھ میں آجانا ضرورتیں اپنے پورے ہو جانا ہمارے دل میں آگے بڑھ چلے جانا ہمارے زندگی کہاں سے کہاں تک لیک چلی آتے ہی ہم نہ خود معلوم نہیں سمجھ بات دل میں اس کا چل دل میں اس کا چلی آتے ہی جو سچ ہے سچ ہوتا جو جھوٹ ہے جھوٹی ہوتا اچھا کام اچھا ہی ہوتا غلط کام غلط کام ہی ہوتی اچھی زندگی اچھی زندگی ہوتی بری زندگی بری زندگی ہوتی پاک چیز ندافان اس ایمان مطلب پاک صافی آدھ ایمان رب اللہ لیا اللہ رسول اس کے واسطے پاک زندگی ہونار پا بولے تو نیتنیس بھی رہنا اچھے رکھم سی بھی رہنا خار کھٹا کھاتے گی یتا کھاتے گی لیکن دیکھ دیکھ انسان انکہ خالی رفان دے بھی حساب سے خوا خوا حساب سے زندگی کر لے اللہ اللہ مسکراہ ہٹ زندگی اچھی زندگی سنتی زندگی اللہ کی رحمت کی زندگی کی پیاری زندگی محبت والی زندگی مسکراہ کی زندگی جنت آلی زندگی دنیا میں ایک حساب سے آسان راستہ بنا کو چلیں گے تو بڑی تقلیف ہوتی ہے جنگل بنا لاتے ہی زندگی کو کھاتوں کا باغ بنا لاتے تو اس لئے برے کچھڑ کو اچھا کرو تو اتتی تقلیف کیوں ہوتی ہے تم نا کو شیطان کی پاٹی ہو شیطان کے وسوسے شیطان کے حرکت شیطان کے مزے دنیا کے اندر بڑے لذت رہتی سمجھ نہیں اس لئے دنیا کے مزوں کو ٹھوکر مار کو عبادت زندگی کرتے عبادت کرنے والا یہ ہر حوے میں ایک مزا لیتا رہتا مزا مزا مومن مسلمان کچھ معلوم عبادت کرنے والے کو اس لئے دروار بھئی ہر انسان ہے نا ایک عبادت زندگی کرنا سمجھ نہیں اللہ کے واسطے برے حرکتان سے بچو یہ انسان اوپر آتا تو ہر انسان بھی آج ہمارے اگنیا میں کتے لوگا بڑے ایمان والے بڑے لوگا بھی آکھو مامل سی زندگی کر لے جاتے ہی رو اپنی اپنی نصیب اوپر ایمان لکھانا ایسا ایمان لکھانا جاتے ہی اللہ بہت بڑا حسان الحمدللہ ایسا آڑا پکڑ کو پیسا کامان کو آڑا پکڑ کو آگے بڑے جان آر بلے تو مسلمان که بچہ بکرون پتی بن جاتا حلال حرام سوچیز کامان آگے سمجھے نی خالی سورج 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 دو بیس سو پت نی پکرون پتی بنی چانس بری رقم سکر کیا کرنا کیڑے لے مالا حلال زندگی کو حلال رزق چاہتا یاد رکھ لیا برا جنوار برے پانی کچھ ہریس کرتا اچھے پانی کو ہریس نہیں کرتا سمجھے نہیں مومن مسلمان عبادت زندگی کو پسند کرو حلال رزق کچھ انگلی لگاتا پر کی ایسے بری پیس انگلی نہیں نہیں لگاتا آج کل ریواز آج کل حرکت ہمارے خود کی مرضی کے خانون یہ صحب بنا لے شیطان کو سامنے رکھو چلتے ہی اللہ کی رحمت سامنے رکھو چلتے نہیں قرآن کی تلاوت سامنے رکھو چلتے نہیں نماز پڑھ آگے خدم بڑھ نہیں اس لئے زندگی ہار ہو بری ہو نیچ اوپر ہوتی شہرط بھی کر لیو سننے کی کر راج کر کتھ سال کتھ کی شہرط نے جیا مگر اسے چھمٹی بھی چھیتی نہیں مگر بڑا ظلم ان کی بیوی آس آج دن جنت میں سامنے بات جنت تلاب کرنا ہے عبادت زندگی کو کوشش کر لے توبہ ضروری ضروری ہے انشاءاللہ اللہ چاہتو اللہ پورے گناہوں کو اٹھا کو نیکی میں بدل لالتا انشاءاللہ توبہ کرو توبہ کرو صحیح زندگی کرو اور صدھار کرو ودھار نہیں کرو جزاک اللہ خیر اور تمہارے ایک سوال کا کتنے رقم سے بھی جواب مل گیا دروار بھائی کڑپے والے دروار بھائی کہاں ہی کوست نگر میں ہی تیم بولے سو دو انشاءاللہ آپ سوال کا جواب اس میں ملیا حتہ اس میں چند لفظہ اور سنو شیئر کرو چارجنے سننے کی بات ہے گلتی ہے تو میں معافی چاہتا مادرہ چاہتا ہو جزاکم اللہ خیر اسلام علیکو ورحمت وبرکاتہ